لائف وارٹر پانی وارٹر is very important for لائف پانی جو ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے all living things need water تمام جاندار چیزوں کو پانی کی ضرورت ہوتی جاندار چیزیں human beings, plants اور animals ان سب کو پانی کی ضرورت ہوتی ہیں look at the next page page number 46 we can drink water from a spring or river or lake ہم پانی چشموں سے دریاؤں اور ندی نالوں سے حاصل کرتے ہیں we cannot drink water or salty water from the ocean اور sea ہم گندہ پانی اور نمکین پانی سمدروں سے حاصل نہیں کرتے وہ ہم اس کو use نہیں کرتے dirty water will make us ill گندہ پانی ہمیں بیمار کرتا ہے we must boil and filter water before drinking ہمیں پانی پینے سے پہلے boil کرنا چاہیے اور filter کرنا چاہیے always keep a water container covered ہمیشہ water container کو covered رکھنا چاہیے اوپر سے ڈھانگ کے رکھنا چاہیے do you know there are many places in our country where people don't have clean water آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے country میں بہت سے ایسی places ہیں جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی حاصل نہیں ہوتا یا حاصل نہیں ہوتا there is water shortage in these areas ان areas میں پانی کی بہت shortage ہوتی ہے for example the desert in sinh جیسے آپ کو پتا ہے کہ sinh میں سہرا میں جو ہے وہ پانی کی بہت shortage ہوتی ہے now look at the page number 47 ways in which we use water ہمیں different ways بتا دی گئی ہیں جس میں ہم water کو use کرتے ہیں وہ کون کون سے ways ہیں جس میں ہم water کو use کرتے ہیں cooking میں water use ہو رہا ہوتا ہے washing میں kitchen میں جیسے ہم plates پرغیرہ utensils کو wash کرتے ہیں اس میں پانی use ہوتا ہے swimming میں water use ہو رہا ہے drinking میں بھی water use ہو رہا ہے showerring میں بھی آپ جب نہاتے ہیں shower دیتے ہیں اس میں بھی پانی use ہوتا ہے ہوتا ہے remember یاد ہے never throw garbage in the river ہمیشہ دریاؤں میں آپ نے garbage کو waste material کو نہیں پیکھنا چاہیے we should not waste water while taking bath washing cloth or watering the plant جب بھی ہم پانی کو use کر رہے ہیں چاہے ہم washing لے رہے ہیں wash cloth کو wash کر رہے ہیں plants کو پانی دے رہے ہیں ہمیں پانی کو waste نہیں کرنا چاہیے now look at the page number 48 water is brought to cities by canals اور pipeline شہروں تک پانی کو canals کے through اور pipelines کے through بھیجا جاتا ہے canals means نہرے it is stored in large tanks پہلے ان کو store کیا جاتا ہے large tank میں بڑے tanks سٹور کیا جاتا ہے these tanks are called reservoirs ان کو reservoirs کہا جاتا ہے جن tanks میں پانی کو store کیا جاتا ہے water is filtered and clean many times پانی کو بہت times filter بھی کیا جاتا ہے before it sent into our houses through pipe ہمارے houses میں pipe کے through بھیجنے سے پہلے پانی کو ساف کیا جاتا ہے filter کیا جاتا نیکس انہوں نے ہمارا water system بتا دیا کہ کس پانی کو clean کیا جاتا ہے سب سے پہلے water from dams and river dams اور river سے پانی کو لیا جاتا ہے وہاں پہنی لے پانی پلانٹس کو سینڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ پانی filter ہوتا ہے جب پانی filter ہو جاتا وہاں پانی لائنس کے تھروں جو ہے underground tanks میں دے دیا جاتا ہے پھر water pump کے ذریعے اس پانی کو overhead tanks میں پانی کو پائپ لائنس کے تھروں بھیجا جاتا ہے جس پانی کو ہم use کر لیتے ہیں کون کون سے ویز ہیں ابھی ہم نے پیش پڑا ہے شاور رنگ پلانٹس ہیں watching utensils ہیں ہم اس پانی کو use کرتے ہیں جو پانی overhead tank میں ہوتا ہے پانی پیش ٹمبر 49 پانی جو سپلائی کیا رہتا ہے اس کی جو قوانٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب پورے سال میں پانی جو ہے وہ رین کم ہوتی ہے بارش کم ہوتی جس کے پانی میں کمی آجاتی ہے water in open lakes dries up due to the heat and sunlight open places means کہ ریورز میں پانی dry ہو جاتا ہے جب زیادہ heat ہو یا sun light means کے summer season میں sun light زیادہ تیز ہوتی ہے اسی لئے کہ پانی فورن سے dry ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں پانی پہنچنے سے پہلے بہت زیادہ effort جو محنت ہوتی ہے بہت زیادہ effort کی جاتی ہے we must take great care to save it اسی لئے ہمیں چاہئے کہ ہم پانی کو safe رکھیں محفوظ رکھنا چاہئے پانی کو here are some rules پانی کو safe رکھنے کے کچھ rules ہیں جو آپ لوگوں کو follow کر نے ہے never waste water پانی کو waste نہیں کرنا چاہئے turn off the tap after use پانی کو use کرنے کے بعد tap کو بند کر دینا چاہئے repair leaking taps immediately جلدی سے جو بھی پائپ leak ہو رہے ہوتے ہیں ان کو repair کروانا چاہئے use less water in dry summer season summer season میں پانی کو کم use کرنا چاہئے کیوں کیونکہ ہر زیادہ ہوتی ہے sunlight زیادہ ہے تو پانی فورا سے dry ہو جاتا ہے do not throw anything into wells tanks and rivers کموں میں tanks میں river میں کوئی بھی چیز waste material garbage نہیں بھینک چاہئے do not leave showers open for long period for for shower for shower for water waste next do you know water is important and its supply should be kept as clean and possible ہمارا پانی ضروری ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ clean اس کی ساف پانی کے سپلائی کو ہمیں لازمی بنانا ہے سپلائی